رادے رادے دوستوں دوستوں آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ میں کانا جی کے کپڑے کیسے دھوتی ہوں گھر میں تو اس طرح سے دوستوں چاہے تھوڑی بہت ہلکی ڈریس ہو یا نورمل کوٹن کی ڈریس ہے ہم کسی بھی ڈریس کو آرام سے دھو سکتے ہیں میں نے یہاں سابون اور سرپ کا یوز نہیں کیا ہے میں دھونے کے لیے یا تو ایجی یا پھر جو لکوڈ سوپ آتا ہے وہی یوز کرتی ہوں یدی وہ نہیں ہو تو میں شیمپو کے اندر بھی کانا جی کے کپڑے دھو دیتی ہوں اور ان کو زیادہ رگڑتی نہیں ہوں اور جو باترم کے اندر برتن کام آتے ہیں وہ برتن میں یوز نہیں کرتی یہ کانا جی کے لیے الگ سے تو نہیں ہے پرنتوں جو ہمارے تیچن کے ہیں ٹب وہی میں یوز کر رہی ہوں اس میں میں نے ایم بے کا جو لکوڈ سوپ ہوتا ہے وہی ڈالا ہے اور اس میں اکے کر کے میں نے دو تین منٹ کے لیے ڈریسیں اس میں ڈال دی اور بالکل ہلکے ہاتھ سے میں ان کو اس پرکار سے دھوکی کھنگال کے نکال رہی ہوں دوستوں یہاں ایسی کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے کہ کانا جی کے کپڑوں کے ایسے کلر چلا جائے ہاں یہ ضرور ہے کہ نیچے تھوڑا بکرم لگا ہوتا ہے وہی ضرور ٹائٹ ہو جاتا ہے اور کتنی بار اس بکرم کے سکونے سے کپڑے چھک جاتے ہیں مطلب کی خراب ہو جاتے ہیں اور باقی ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم آرام سے ای جی وے میں ہم کپڑے واش کر سکتے ہیں تو دوستوں جیسے یہ سادہ ہے میں ان کو ہاتھ سے ہلکے ہاتھ سے پرکار سے رگڑ رہی ہوں کیونکہ یہ کپڑا خراب نہیں ہونے والا اس وجہ سے یہ ہے کوٹنگیڈریس ہے اور جس پرکار سے ہمیں پسی نہ آتا ہے ہمارے کپڑے گندے ہوتے ہیں ویسے کانا جی کی بھی ہوتے ہیں آپ کتنی بار دیکھا کیجئے جب کانا جی کی نیپی پیناتے ہیں تو وہی گندی ہو جاتی ہے اور یوں لگتا ہے جیسا کہ کانا جی کہیں گھومنے گئے ہوئے تھے اور کپڑے گندے کر کے لے آئے تو اس وجہ سے دوستوں اور یہ کپڑے میں نے نیچے ہی پلنگ پر ساف چننے بچھا کر اس پر سکائے ہیں کیونکہ بچوں کے کپڑے ہمارے یہاں اوپر نہیں سکائے جاتے ہیں نہ ہی زیادہ باہر کھلے میں سکائے جاتے ہیں ہم اندر ہی سکاتے ہیں اور اس کے بعد میں میں ان کو پریس کر رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل آرام سے پریس کرنے سے کپڑے واپس پہلے جیسی ہو جاتے ہیں کوئی دکت نہیں آتی ہے ہاں تھوڑا بھکرم والے کپڑے ہوتے ہیں ان میں پریشانی آتی ہے باقی آپ ای جی وے میں کر سکتے ہو باقی جیسی یہوالی فروزی کلرکی ٹریس ہے یہ میری سال بھر سے میں کانا جی کو پہنا بھی رہی ہوں اور دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل خراب نہیں ہوئی ہے اس کو آرام سے آپ ہلکے آج سے پریس کر سکتے ہیں ایسے کر کے میں نے ایک ایک کر کے سارے کپڑے پریس کر لیا دوستوں اور یہ تو سب کے اپنے اپنے سیوہ پوجہ کے بہاو ہوتے ہیں کہ ہمارے کانا جی جس پرکار سے چاہتے ہیں وہ اسی پرکار سے اپنے سیوہ کراتے ہیں اپنے سیوہ اپنے من سے نہیں کرتے پر انتو جو کانا جی چاہتے ہیں ویسے ہی سیوہ پوجہ کرتی ہوتی ہے اور آپ کانا جی کے کپڑے گھر پہ بنا سکتے ہیں جیسے کی میں نے اس کے پچھلے ویڈیو میں ایک ڈریس بنانا بتائی تھی آپ کمنٹس پر پوچھیں گے تو میں اور ڈریسز بھی آپ کو بنانا بتا دوں گی کہ ہم کس پرکار سے گھر میں کانا جی کے ڈریسز بنا سکتے ہیں تو دوستوں آشا کرتی ہوں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو پسند آیا ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور آپ بھی اپنے کپڑے مطلب کانا جی کے کپڑے اسی طرح سے واش کر کے اور ایک دم پریس کر کے نئے بنا سکتے ہیں جے شیرزادے جے جے شیرزادے پسند آیتذfox مطلب کانا جی لعلت ہے بیوک کیا جی ل lanç kay روم بیوک fabdrสان